امام زحبی نے اس روایت کو نقل کیا کہ قیامت کے دل بے نمازی کے چہرے پر تین سطریں لکھی جائیں گی بے نمازی کے چہرے پر تین لائنیں لکھی جائیں گی پہلی لائن لکھی جائیں گی کہ یہ شخص اللہ کے حق کو ضائع کیا کرتا تھا دوسری لائن لکھی جائیں گی ذرا سوچئے حاضرین و ناظرین اس بات کو ایسے ہی سن کے ضائع مت کرنا مجھے بتاؤ کیا حضور کے فرمان پر یقین ہے یا نہیں ہے کیا حضور کے فرمان کو سچا سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو کہ جو حضور نے کہا ہے وہ ہو کے رہنا ہے تو یہ سب کچھ حضور نے فرمایا ہے یہ سب کچھ حضور نے فرمایا ہے آج دنیا میں تھوڑا سا تم کچھ غلط کام کر لو تو کہتے ہو لوگوں کے سامنے میں زلیل نہ ہو جاؤں کسی طرح اس پر پردہ آ جائے میں لوگوں کے سامنے زلیل نہ ہوں زلت سے بچ جاؤں ذرا سوچو قیامت کے دن کیا ہوگا جب تمہارے چہرے پہ یہ لکھا ہوگا اور ساری مخلوق اس کو پڑھ رہی ہوگی کہ یہ شخص اللہ کے حق کو ضائع کرتا تھا دوسری لائن لکھی جائے گی کہ آج یہ شخص اللہ کے غضب کا مستحق تھیرا ہے اور دوسری لائن لکھی جائے گی کہ آج یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا آج اللہ اس پہ رحم نہیں فرمائے گا اللہ اکبر اللہ ہمیں اس سختی سے بچا لے اللہ ہمیں پانچ رکھ کا نمازی بننے کی تحفیق عطا فرما دے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی تحفیق عطا فرمائے کنزل اعمال میں یہ حدیث موجود ہے کنزل اعمال میں یہ حدیث موجود ہے حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص جان پوچھ کے نماز قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے اندر جانا ہے جس سے اس نے اندر جانا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جب تم نماز قضا کرتے ہو تمہارا نام جہنم کے دروازوں پہ لکھا جاتا ہے جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے قرآن کریم میں اللہ قریم ارشاد فرماتا ہے اللہ قریم ارشاد فرماتا ہے جس نے نماز کو قضا کیا ان کریم وہ جہنم کی وادی غیب ہوگا جہنم کی وادی غیب ہوگا اور ذرا سنو یہ غی جہنم کی کونسی وادی ہے خدا کا آستہ ہے اس پہ توجہ رکھنا میں آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہوں اس پہ توجہ رکھنا ذرا سنو بے نمازیوں کے لیے یہ وادی ہے جس کا نام غی ہے یہ کافروں کے لیے نہیں ہے کیونکہ کافر بھی ہوں گے لیکن یہاں پر جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ بے نمازی کے لیے کیا گیا ہے وہ مسلمان جو کلمہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھتا اس کو عن قریب اللہ فرماتا ہے جہنم کی وادی غیب نالا جائے گا اور حضرت عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں غی جہنم کی وہ وادی ہے جس کی اتنی گرمی ہے کہ اس کی شدت اس کی گرمی کی شدت کی ودہ سے جہنم کی باقی وادیاں دل میں ایک ہزار مرتبہ اس وادی سے بنا مانگتی ہیں اور اس وادی کو بے نمازی کے لیے بنایا گیا ہے اس وادی کو بے نمازی کے لیے بنایا گیا ہے حضرت قاب قاب کہتے ہیں کہ غی جہنم کی انتہائی گہری اور سخت کرم وادی ہے حضرت عباس بن منبا کہتے ہیں کہ غی جہنم کی ایک نہر ہے جو بہت گہری ہے سخت قسم کی بدبودار ہے اور انتہائی گرم ہے اور وہ اتنی گرم اور اتنی بدبودار ہے کہ اگر اس نہر کا ایک کترہ بیروح زمین پر آئے تو اس کی گرمی اور اس کی بدبود سے سارے اہل زمین حلاق ہو جائیں سارے اہل زمین مر جائیں اور اس وادی کو بے نمازی کے لیے تیار کیا گیا ہے اس نہر کو بے نمازی کے لیے تیار کیا گیا ہے حضرت تحاک اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ غی انتہائی نقصان پہنچانے والا اور برباد کر دینے والا مقام ہے اور یہ برباد کر دینے والا مقام بے نمازی کے لیے تیار کیا گیا ہے بے نمازی کے لیے تیار کیا گیا ہے حضرت عطا فرماتے ہیں کہ جہنم کی وہ وادی جس میں خون اور پی پہتی ہے اس وادی کو غی کہا جاتا ہے ذرا سوچو لوگو کیا اس وادی میں جانا چاہو گے جہاں سخت گرم اور بدبودار نہر پہتا ہے نہر ہے کیا اس وادی میں جانا چاہو گے جہاں اللہ کے غصب آتا ہے کیا اس وادی میں جانا چاہو گے کہ جس وادی سے چہنم بھی بنا مانتی ہے کیا اس وادی میں جانا چاہو گے جو وادی برمان کر دیتی ہے اگر بے نمازی ہو تو تمہارا مقام وہی ہے اگر بے نمازی ہو تو تمہارا انچام وہی ہے اللہ سے بنا مانگو اللہ سے تعبہ کرو اور نمازی بن جاؤ اللہ سے تعبہ کرو اور پکے نمازی بن جاؤ